کمینگ ٹوارڈز آزم خان ایننگز ایسی ایننگز جو کہ پلیئر کو شناکت دیتی ہے اس کو آئیڈنٹی دیتی ہے اس طرح کی ایننگز کھیل رہا ہے پہلے اس نے نائٹی سیمورنز کی ایننگز کیلئی وہ بھی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ ٹاپ فائیو جو پی ایس ایننگز ہیں ان میں سے ایک ایننگز تھی پھر یہ ایننگز جو ہے یہ بھی ایک بہترین ایننگز تھی کیونکہ یہ میچ ویننگ ایننگز ہے اس طرح کی ایننگز ہمارے پلیئر کو کھیلنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈومیسٹک میں اس طرح کا پلیئر ہو جو چھکا مار سکتا ہو پیچھے تو کچھ ماری یہاں پہ تھا کہ کوئی چھکے والا پلیئر ہی نہیں ملتا نا لیکن حیدر علی چھکا مار سکتا تھا آصب علی چھکا مار سکتا تھا عمر اکمل تھا اس سے پہلے ایک یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ گیم ریڈ کریں گیم ریڈ کرنے والا پلیئر جو ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایک دو چھکا مار کے آؤٹ ہو جائے جو میں نے پہلے نام لیا ہے یہ صرف ایک دو چھکا مارنے والے پلیئر تھے گیم ریڈ کرنا ان کو نہیں آتا تھا اپنی وکڑ تھو کر کے چلے جاتا حالانکہ آزم گھاگ اینکز ایک کے آپ کو یہ نہیں لگا ہوگا کہ یہ کسی جلدی میں دو سو رنگ چیز کرنا ہے لیکن اس نے اینکز کو کنسٹرکٹ کیا ہے اس کو بنایا ہے جہاں پہ ایکسلریٹ کرنا تھا اس نے وہاں پہ ایکسلریٹن بھی کیا ہے لیکن یہ نہیں کیا کہ ایک دو چھکا مار گئے اس کے بعد پھر آپ تیسر چوتھے چھکے پہ جائیں اور اپنی وکڑ تھو کر دیں ایسا نہیں کیا اس نے یہی جو چیز ہے یہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں آنے والے ایک دو چھکا مار گئے لوگوں کی واوا لے کے تو خود کو سٹارز ہمیں نے شروع کر دیتے ہیں یہ سٹار نہیں ہے سٹار وہ ہے جو اینکز کھیلے ختم کرے میچ جتائے انفارشنیٹلی ہم جو ہیں وہ بے سبرے ہیں ہم ایک دو چھکا مار دے ہم کہتے ہیں یا کیا پلیئر ہے یا کیا چھکا مار دی سائم ایوپ کی طرف دیکھے ہم ایسا کر رہے ہیں محمد حارس کی طرف دیکھے ایسا کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا کرنا وہ ہے کہ آپ جو پلیئر ہے اینکز بلٹ کر رہے ہیں اینکز کو فنش کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ ٹی ٹوین ٹی میں پرفارم کر رہے ہیں آنے والی افغانستان کی چیز ہے اس کو ٹیم میں ڈالیں اس کو ایکسپوز کریں انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف دیکھیں کس طرح پرفارم کرتا ہے اگر تو وہ اسی طرح ذمہ داری سے کھیل رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ویک لنک اوڈی آئی ٹیم میں کیا ہے اوڈی آئی ٹیم میں ویک لنک یہ ہے کہ آپ کے پاس نیچے ایکس ریلیشن والا پلیئر کوئی نہیں ہے آصف علیہ وہ دو تین چھکے کا پلیئر ہے ٹھیک ہے دو تین اوڈ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آگے اگر جتا دے تو جتا دے ویسے وہ اینکز بلٹ نہیں کر سکتا آزم خانم میں وہ خصوصیت نظر آئی ہے یہ آئے گا میڈل اوڈز میں جہاں پہ سو ڈیر سو رنس چاہیے یہ اینکز آپ کو پچاس ستر کی دے سکتا ہے کہ آپ کو کبھی 100 کر کے بھی دے سکتا ہے تو آپ اس کو اوڈی اے ٹیم میں بھی لے کے جا سکتے ہیں دو کیور ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں ایک کیپنگ کرے گا تو آپ ایک پروڈکٹ تیار کریں ایسا پروڈکٹ میں اوڈی ورلڈ کب میں چاہیے جلدی نہیں ہے اس کو ٹی ٹوین ٹی میں ڈال لیں وہاں پہ اس کو دیکھیں پھر اوڈی اے ٹیم